تو جیسے جیسے چناوی سرگرمی تیز ہوتی جا رکی ہے ویسے ویسے چناو پرچار میں اور زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رکی ہے پہلے چرن کی چناو سمپن نکونے کے بعد اب دوسرے چرن کے چناو کی تاریخ جیسے جیسے نزدیکہ رکی ہے ویسے ویسے دھوہ دار پرچار دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پانچ الگ الگ تصویریں اس وقت آپ کے ٹلویز سکرین پر کہے کہ کیسے تمام دگج چناوی میدان میں اتر چکے ہیں اور سیاسی رن میں اب ریلیوں کی بھرمار دیکھنے کو مل رکی ہے 36 گڑھ میں جہاں کینڈری گرکمنٹری عمد شاہ اور پارٹیا دیکھ جی پی نڈا ریلی کر رکیں گے تو عمیٹی میں اسفرتی ایرانی کے للکار آپ کو سنائے دے گی علی گڑھ میں پردھان منٹری نریندر موڈی آج چناو پرچار کے لیے پہنچ رکیں گے تو وقی میرٹ میں سیریل کے رام کے لیے لکشمن اور سیتا بھی آواز بلند کرتے کوئی نظر آئیں گے تو وقی بلند شہر میں مایوٹی تال ٹھوکتی کوئی دکھائی دے رکی گئے یہ پانچ الگ الگ تصویریں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کیسے اب یہ سیارہ کر رکھی ہے اسی بھی جکور بڑی خبر آپ تک پہنچا رکھیں گے پردھان منٹری نریندر موڈی آج علی گر دورے پر رہنے والے ہیں جہاں نمائش میدان میں وہ جنہ سبھا کو سمبودھت کریں گے نریندر موڈی کا یہ کارکرم گئے اور اس کارکرم کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بھی چاکچوبند نظر آرکی گئے لگاتار پردھان منٹری نریندر موڈی ایک کے بعد ایک دن میں دو سے تین سبھاؤں کو سمبودھت کر رکھیں گے چناوی میدان میں ہر عام اور خاص کے بیچ پہنچنے کی کوشش کر رکھیں گے اور اسی کوشش میں اگلا پڑھاؤ آج علی گر رہنے والا ہے جہاں پردھان منٹری نریندر موڈی پہنچیں گے یہ جو گولڈ ہے بہنوں کا اور اور جو سمپتی ہے یہ سب کو سمان روپ سے بیتریت کر دی جائے گی آج ہاں بھی کہتی ہاتھ میں پہلی وار ہوگا دلی میں کانگریس کا جو ساہی پریوار رہتا ہے وہ کانگریس کو ووٹ نہیں دے گا پی اے موڈی کے تابر توڑ پرچار کا سلسلہ جاری ہے موڈی کا مشن چار جون کو چار سو پار کا ہے اور اپنے اسی سنکل کو صدی تک پہنچانے کیلئے پی اے موڈی جی جان سے جھوٹے ہوئے ہیں اسی مشن کے تحرے آج پی اے موڈی اتر پردیش کی آلیگڑ میں چونہ پرچار کی کامان سنبھالیں گی پی اے م کریب دو بجی آلیگڑ کے ہلی پیٹ پر لینڈ کریں گی وہاں سے نومائش گراؤنڈ جنصبہ اس تھل کے لیے روانہ ہوں گی نومائش گراؤنڈ میں پی اے م جنصبہ کو سمبوتھیت کریں گی اس سے پہلے کل ہی پردار منتری موڈی نے راجستان کے جالور اور باسوڑا میں جنصبہ کی اس دوران پی اے م ویرودیوں پر جم کر برسے کانگریز کے منیفیسٹوں پر تنجھ گسا پی اے م نے سمپتیوں کا آقلن کر بٹوارے کی بات کہیں کانگریز کی سرکار بنے گی تو ہر ایک کی پروپرٹی کا سروے کیا جائے گا ہماری بہنوں کے پاس سونا کتنا ہے اس کی جانچ کی جائے گی اس کا حساب لگائے جائے گا ہمارے آدھیباسی پریباروں میں چاندی ہوتی ہے سیلور کتنا ہے اس کا حساب لگائے جائے گا یہ جو گولڈ ہے بہنوں کا اور اور جو سمپتی ہے یہ سب کو سمان روپ سے بطریت کر دی جائے گی پی اے م یہی نہیں رکے ویرودیوں خاص کر کانگریز کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے پی اے موڈی نے محول ایسا بنایا کہ جیدہ سے جیدہ سیٹے اینڈیا جیتے پی اے م نے بتایا کہ آجادی کے بعد یہ پہلی بار ہے جب گاندھی پریبار بھی کانگریز کو اٹ نہیں دینے والا سوارت اور افسربادیتہ میں گھیری کانگریز کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کانگریز کا شاہی پریبار آجادی کے اتحاد میں پہلی بار ہوگا ڈلی میں کانگریز کا جو شاہی پریبار رہتا ہے وہ کانگریز کو ووٹ نہیں دے گا اگر یہ شاہی پریبار کانگریز کو ووٹ نہیں دیتا ہے تو آپ سے ووٹ مانگنے کا ان کو کیا حق ہے بھائی ہے دوسری طرف انڈی گڑبندن کے نیتاؤں نے راچیر سے ہنکار بھری اس دوران انڈی گڑبندن کے نیتاؤں نے بیجے پی کے چار سو پارک ناری کو جوملہ قرار دیا انڈی کی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ بیجے پی چار سو سیٹے جیت کر سنویدھان بدلنا چاہتی ہے انڈی کی نیتاؤں نے کہا کہ بیجے پی مہنگائی بیروجگاری پر بات نہیں کر رہی بلکہ مدیس سے فٹک کر دھروگگڑ کر رہی ہے کیا کہتے ہیں بھاج پائی چار سو سیٹ دے دو سنویدھان بدلنا ہے یاد رکھنا یہ سنویدھان بدلیں گے تو آرچھن ختم کریں گے یہ سنویدھان بدلیں گے تو چناؤں میں جو ووٹ دینے کی آپ کی طاقت ہے اس کو ختم کریں گے جار کھنڈے مہن بنا لیا ہے موڈ بنا لیا ہے کہ بھاج پا کو بھگانا ہے دیش کو بچانا ہے بھاج پا کو بھگاؤ دیش کا سنویدھان بچاؤں جو لوگ جملہ لے کر کے آئے تھے وہ آج گارنٹی لے کر کے آئے ہیں یہ جملے سے دس سال بڑی گارنٹی ہے میں ان گارنٹی والوں کو کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ ان کی گارنٹی نہیں شاتی ہے دیش کی جنتہ بابا ساو بھیم راو بیڑکر جی نے جو سنویدھان میں ہمیں گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی چھاتے ہیں اب ویرودھیوں نے پلٹوار کیا تھا تو پی ایم موڈی کہاں رکنے والے تھے پی ایم موڈی نے اپنے انداز میں جواب دیا اور کہا انڈی گر بندن دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہا ہے چوویس مہار کی ڈر سے ویپکش اس حد تک ہتاش ہو چکا ہے کہ وہ سنویدھان بدننی کا لوگوں میں بھرم فیلا رہا ہے کانگریس نے ہمیشہ دلیتوں کو ڈر آیا کبھی آدیوازشو کو ڈر آیا کبھی علپسنکھیکوں کو ڈر آیا آج بھی یہ کبھی لوگ تنتر کو لے کر سمیدھان کو لے کر آرکشن کو لے کر بانتی بانتی کا جھوٹ پہلا رہے ہیں بانتی بانتی کا ڈر دکھا رہے ہیں لیکن کانگریس کو پتا نہیں ہے کہ بھارت ہر پرکار سے ڈر سے بہار نکل چکا ہے ظاہر ہے پی ایم مودی کے تابرتور پرچار اور سیاسی پرہار سے ویپکش حلکان ہے ویپکش کے ہر اٹھائے مودوں کا پی ایم اپنے انداز میں جواب دے رہے ہیں اور اب چار جن کو جنتہ کس کے دعو اور وادو پر اپنے بھروسے کا مہر لگاتی ہے یہ ساف ہو جائے گا بیورپورٹ ریپابلک بھارت اور اب بات مشن پرچار کی کلیتے ہیں سیاسی دلوں کے دگت جنیتہ آج ایک بار پھر شنافی میدان میں اترنے جا رکھے ہیں اور دھو ادھار پرچار آج ایک بار پھر دیکھنے کو ملنے والا دیکھیں ایک منٹ کی ریپورٹ لوگ سبا چناؤں کے لیے پہلے چرن کی اوٹنگ ختم ہو چکی ہے دوسرے چرن کے لیے راجنیتیق دلوں نے اپنا پرچار پرسار تیج کر دیا ہے بی جے پی کے طرف سے پردھان منٹری ہی نہیں پاٹی کے تمام دیگ جنیتہ منٹری اور سنسرت میدان مطار جنتہ سے جیت کا آشیرواد مانگ رہے ہیں آج کی بات کریں تو کیندری گریہ منٹری امیشا اور پاٹی ادیکش جے پی نڈا 36 گڑے میں ہوں گی امیشا جہاں کانکیر میں جن سبا کو سمبودھت کریں گی وہیں جے پی نڈا مونگیری بھیلائی اور رائیپور میں جنتہ کو سمبودھت کریں گی کیندری منٹری سمرتی رانی آج ایک بار پھر آمیٹھی سے ویروڈھیوں کو للکار بھرتی ہوئی نظر آئیں گی یہی نہیں چنووی پرچار میدان میں آج سیتا اور لکشمہ میرٹ میں رام کے لیے ووٹ مانگتے نظر آئیں گے بی جے پی پرتیاشی ارون گوویل کے لیے دیپکا چکھلیا اور سنیل لہری آج میرٹ میں پرچار کریں گی اس کے ساتھ ہی بی ایس پی سپریموں میواتی بھی آج جن سبھائیں کریں گی تو اتر پردیش کی گوتم بودھے نگر بلند شہر میں جن سبھا کریں گی پیورپورٹ ریپابلک بھارت چلی آگے بڑھتے ہو اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں آج مانیپور میں گیارہ بوٹھوں پر ایک بار پھر متدان ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پیورپورٹ کے متدان کے دوران جو ہنسہ ہوئی اس کے بعد ان گیارہ بوٹھوں پر ایک بار پھر آج مت ووٹنگ ہونے جارکی ہے انیس اپریل کو یہاں ہنسہ اور گولی باری ہوئی تھی ای وی ایم میں توڑ پوڑ اور بوتھ کیپچرنگ کو انچام دیا گیا تھا یہی کارنگ ہے کہ آج یہاں ایک بار پھر سے متدان کی پرکریہ شروع کرائی جائے گی انر اور آوٹر مانیپور کی سیٹ کے لیے انیس اپریل کو بہتر فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی لیکن یہ جو کچھ بوتھ تھے یہاں پر ہنسہ ہوئی گولی باری ہوئی یہی کارنگ ہے کہ آج ایک بار پھر یہاں متدان ہوگا آج مڈیپور لوگصبہ شتر کے 11 متدان کے اندروں پر پھر سے ووٹنگ ہوگی ان بوتھوں پر انیس اپریل کو لوگصبہ چناؤ کے فرش فیز میں ووٹنگ کے دوران ہنسہ اور توڑ پوڑ ہوئی تھی جس کی بار چناؤ آیوگ نے شنیوار کو اسے لے کر آدیش جاری کیا تھا ہنسہ پربھاویت مڈیپور کی دون لوگصبہ شتر اینر اور آوٹر مڈیپور شتر کے لیے 19 سپریل کو 72 فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی چناؤ کے دوران کئی بوتھوں پر گولی باری ایوی ایم میں توڑ فوڑ اور بوتھ کیپچرینگ کی گھٹنائیں سامنے آئی تھی ویشنوپور جیلے کے تھمن پوکپی میں مددان کے در پر گولی باری میں تین لوگ خیل ہو گئے تھی وہیں ایم فال ایشت کے دھونگجو کے ایک بوتھ پر ایوی ایم میں توڑ فوڑ کی خبر سامنے آئیں حالانکہ ہملا کس نے کیا یہ پتا نہیں چل سکا اسی کے بعد چناؤ آئیوک کی طرف سے 11 بوتھوں پر ووٹنگ کو آمان نے گھوشت کر دیا گیا تھا اور آج ان بوتھوں پر مددان کر آئے جائیں گے بیورپورٹ ریپبلک بھارت اور چلے اب بات کرتے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ کے دورے کی تو رکشہ منتری راجنات سنگھ آج سیاچین کے دورے پر رہنے والے ہیں اس دوران وہ جوانوں سے وہاں بلا خات کریں گے تو کافی مہت حکون یہ دورہ مانا جا رہا ہے اور اس دورے کے پہلے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ایک بڑا بیان دیا کہ انہوں نے کہا پیو کہ ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا سلیگوڑی میں جنہ سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اس بات کا ذکر کیا آپ کو بتا دیں کہ جوانوں سے ملاقات کرنے کے لیے رکشہ منتری راجنات سنگھ آج سیاچین دورے پر ہے لیکن سیاچین دورے سے پہلے جب وہ سلیگوڑی میں تھے اور وہاں سبحہ کو سمبودھت کر رکے تھے تو انہوں نے ساب شبادوں میں کہہ دیا پیو کہ ہمارا تھا ہے اور رہے گا موسیقی بھاروک میں بھاروک کی پردشتہ انترانسی جنت میں جس طریقے سے بڑھ رہی ہے بھاروک کے اردھ ویوستان جتنی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اب پیوکے کے ہمارے بھائی بہن سوئے نہیں مانگ کریں گے کہ ہم بھاروک کے ساتھ رانا چاہتے ہیں سامت کرو بھاروک 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 بی جے پی نے ویروت پردرشن کی تیاری کر لکھی ہے نیہا کے پتا نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی گئے تو وقی سی بی آئی جانچ کو لے کر کرناٹک سرکار کو جانچ اب سی بی آئی کو سوپ دینی چاہیے یہ بھی جے پی نڈا نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کی